بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے دن ہم نے انتوسی راو پسیڈا کو پڑھنا ہے اور یہ ہماری اوبرال تھرڈ وین بنتی ہے انتوسی راو پسیڈا یہ کچھ پکچر ہیں جس کو گور سے آپ نے دیکھ لینا ہے چلیں جی تو آج ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ اوبرال سٹارٹ لیتے ہیں انتوسی راو پسیڈا اچھا کلاسفیکیشن ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو کلاسفیکیشن میں ہیپیٹی کو پسیڈا پڑھا پھر برایو پسیڈا پڑھا اور آج ہم انتوسی راو پسیڈا پڑھیں گے یعنی ہارن ورڈز اور ہارن ورڈز کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ انتوسی راو پسیڈا کے حوالے سے جب آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہارن ورڈز کہا جاتا ہے کیونکہ اوبرال ان کا ہارن لائک سٹرکچر جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں پیچھے اچھا باقی جو آپ نے کلاسز پڑھی پیچھے پیٹی کو پسیڈا یا برایو پسیڈا یہ ان سے کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے یونیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیفرنس کیا ہے کافی اس میں ایڈوانس جو ہیں وہ فیچرز ہیں اس کو ہارن ورڈز کہا جاتا ہے اب ایڈوانس جو ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ اس کی ہے کہاں پہ سلائٹلی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایڈوانس ہے ایڈوانسمنٹ اس میں ہے اوورال اگر آپ دیکھتے ہیں تو سٹرکچر میں ٹھیک ہے جی جو سٹرکچر ہے اس کا یہ کافی ایڈوانس ہے اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے پاس جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ اوورال ایر ریگولر ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھتے ہیں کہ سپورو فائٹ جو ہے وہ ادھر پیچھے جو تھا وہ ڈیپینڈنٹ تھا گیمیٹو فائٹ کے اوپر لیکن یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو سپورو فائٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہا اب اس کی ڈیپینڈنسی ختم ہوگی یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہے اب ریزن ہے اس کے پیچھے میں نے آپ کو جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوورال جو سپورو فائٹ ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اس سپورو فائٹ کے اندر کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلورو پلاسٹ ہے کلورو فیل ہے ٹھیک ہے جی تو ان میں کلورو پلاسٹ یا کلورو فیل یا سٹو میٹا موجود نہیں تھی یہاں فوٹو سینسز پھر ہوگی ٹھیک ہے جی تو ان میں چونکہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنے فوڈ خود کیپسول فوڈ سیٹا کیپسول جو تھا وہ سپورو فائٹ بنانے نہیں سکتا تھا یہ فوٹو سینسز کے ذریعے کیا بنائیں گے اپنے خوراق خود بنانے کی سہلائیت رکھتے ہیں لہذا یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اچھا دوسری بات ہے کہ اگر فار اگزمپل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپورو فائٹ ہے ٹھیک ہے جی چونکہ اب یہ فوڈ سینسز کرتا ہے اگر یہ کیمیٹو فائٹ ڈیکے ہو جائے ایون دن یہ کیا کرے گا سپورو فائٹ سروائیو کرے گا سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹومیٹا اور کلورو پاس فوڈ سینسز کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا آنسر یہ ہے اب آگے پڑھیں اگر ٹھیک ہے جی تو گمیٹو فائٹ اس کے جو سیکس آرگنز ہیں ٹھیک ہے جی اوورال ٹھیک ہے جی تو یہ سنکن ہے بیسیکلی انتریوڈیا اور آرچی گونیا جو ہیں اس کے سنکن ہیں انٹو دا گمیٹو فائٹ یعنی کہ اندر سے گرو کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو سسٹیمک کے حوالے سے کلاس میں بتایا تھا ٹھیک ہے جی اور لوکلائز انفیکشنز اس طرح یہ کیا ہوگا سسٹیمک سسٹیمیٹک ہوگا ٹھیک ہے جی اب اندر سے آرہے ہیں اوورال ہمارے پاس جو سپورو فائٹ ہے یہ اوورال اس کے جو کریکٹر سٹکس ہیں وہ کافی ایڈوانس ہیں اچھا اس ایڈوانسمنٹ کو اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے جی تو اوورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانسمنٹ اس کو ہلپ آؤٹ کر رہی ہے لینڈ میں اب میری سٹیمیٹک تشو اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں میری سٹیمیٹک تشوز ہیں میری سٹیمیٹک تشوز جو ہیں وہ اب کہاں پہ موجود ہیں between the foot and the capsules ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو فوٹ اور کیپسول ہیں ان کے جنکشن یہ ان کے درمیانی جگہ ہے وہاں پہ موجود ہیں میری سٹیمیٹک تشوز اب یہ میری سٹیمیٹک تشوز بیسیکل یہ کیا ہوتے ہیں فاس بلوئنگ تشوز ہیں ٹھیک ہے جی کانٹیوزلی سپورو فائٹ جو ہوتا ہے اس میں نیو سیلز ایڈ کرتا ہے میری سٹیمیٹک کے حوالے میں نے آپ کو بتایا تھا میری کا مطلب کیا ہوا شادی اور شادی شدہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی کیا ہے بڑھنے کی صلاحیت یا وہ اوبرال جو پراغرس ہے وہ جلتی رہتی ہے نیو جنریشن اس سے کیا جنم لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ فاس گروتھ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ انتھو سیروس ہیں ٹھیک ہے جی یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہیلی ایریز جو پاکستان کے وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں اچھا آپ میری سٹیمیٹک کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ اس میں چونکہ فوٹو سنٹھائٹک آپ کو پگمیٹس میں نے بتایا تھا سبز جو بھی چیز ہوگی وہ پلانٹس میں تو وہ کیا ہے جس بگوز آف کلورو فیل آر یو کن کال ایز کلورو پلاسٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ فوٹو سنسز کا عمل ہے اچھا جنہیں اس پکچر کو اوورال دیکھ لیتے ہیں اچھا تو سپورو فائٹ اوورال جو ہے وہ لینٹھ میں انکریز کرتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو اس سے جو سپورو فائٹ ہے وہ سرائیٹلی لارجر ہے یہ دیکھیں میری سنیمیٹک ٹیشوز ہیں اس کے درمیان فوٹ سیٹا میں نے آپ کو بتایا ہے فوٹ اور کیپسول کے درمیان درمیان یہ جنکشن ہوتا ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں یہ اوپر جو ہمارے پاس کہہ ہے اسٹرومہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ سپورز بن رہے ہیں اور سپورز وہ کہہ ہیں ایونچلی وہ اسکیپ آؤٹ کر جائیں گے اب یہ ہے یہاں پہ دیکھیں یا اور آرچی گونیا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ اوورال آپ دیکھیں لاس پہ پھر کیا ہے پروٹین ایما اس کے اوپر برڈ لگتی ہے اور اس برڈ دیفنیلی وہ جب سپورز گرتا ہے تو اوورال اس سے نیا پلانٹ جنم دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب سپورز فارمیشن جو ہے وہ جب تک ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے جی جتنی میں ہمارے پاس انتھو سیروپسیڈا کے اندر سپورز فارمیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کو اگر دیکھا جائے تو میچوریشن تک سپوروفائٹ کے اندر سیلز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو ہیں فوٹ ریجن میں سے آرائز ہوتے ہیں سپوروفائٹ کا جو گمیٹو فائٹ ہے یہاں پہ ایک بات اہم ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پلانٹ باڈی تھی وہ گمیٹو فٹک تھی ٹھیک ہے جی اوورال اور سپوروفائٹ جیس پور آرائز آرائز جنوریشن میں رکھا ہوتا لیکن یہاں پہ سپوروفائٹ اور گمیٹو فائٹ دونوں مل کے کمبائن ہوگے کیا بنائیں گے ایک پوری پلانٹ باڈی بنائیں گے اپنے بچوں یاد رکھنا انتو سیروپسیڈا میں پلانٹ باڈی جو ہے وہ سپوروفائٹ اور گمیٹو فائٹ دونوں سے مل کر بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری یہاں پہ کلاسفیکیشن ختم ہو چکی ہے نیکس ہمارا آلٹرنیشن آف جنریشن ہوگا انشاءاللہ کال پڑھیں گے کوشش کریں گے ساتھ ہی لے لیا جائے اور ساتھ ترکیو فائٹ ہم سٹارٹ کریں گے چلیں have a good day آج بات چھوٹ سا لیکچر تھا میں نے کہیں جانا ہے صحیح پھر خدا فیض